اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے نون نصمان کے دوسریوں کے کیونکہ یہ مورب ہے جس کی وجہ سے یہ مرفو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اور مجزوم ہوتا ہے تو مرفو تو جو ہے جو نومل ہم نے اس کی گردان پڑی تھی اور منصوب اس کی آج ہم تفصیل کو پڑھیں گے کہ کون سے ایسے حروف ہیں جو فیلمدارے سے پہلے آ کر اسے منصوب بنا دیتے ہیں مدارے منصوب کو مدارے خفیف بھی کہتے ہیں یعنی اس کی حالت ذرا ہلکی ہو گئی ہے یہاں پر دمہ کی بجائے فتحہ لگا ہوا ہے یہاں پر نون جو ہیں وہ مٹ گئے ہیں اور انہوں نے اس گوئر بزن کو ہلکا کر دی ہوا جبکہ یہ اسی طرح ہی رہتے ہیں یہ فائنل گردان آپ کے سامنے ہے یہ کچھ حروف ہیں جو مدارے سے پہلے آ کر اسے حالت نصب میں لے جاتے ہیں اسے خفیف کر دیتے ہیں وہ مدارے منصوب بن جاتے ہیں آئیں اب ہم ان کی تفصیل دیکھتے ہیں تفصیل دیکھنے کے بعد پھر آپ ان کو ان کی میننگز کے ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں سب سے پہلا لفظ ہے لن حرف لن کے اپنے تو کوئی میننگز نہیں ہوتے لیکن جب یہ حرف لن فیل مدارے پر داخل ہوتا ہے تو اس میں دو طرح کی تبدیلی لاتا ہے ایک تو یہ کہ اس سے پھر فیل مدارے میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا ہوتا ہے دوسرا یہ کہ اس کے جو میننگز ہیں فیل مدارے کے وہ مستقبل کے ساتھ محسوس ہو جاتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا یعنی حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے لیکن جب ہم نے لن لگا دیا تو ایک تو یہ تبدیلی اس میں یہ آئی کہ یہ یفعلو کی بجائے اسے حالتیں نصب میں لے گیا مدارے منصوب ہو گیا لن یفعلو تو اس کے سپریٹ تو میننگز کچھ بھی نہیں ہیں لیکن جب یہ اس کے ساتھ آئے گا تو یہ پھر اس کے میننگز ہو جائیں گے مستقبل میں میننگز بن جائیں گے مدارے کے اور زوردار نفی کے ویل نیور وہ ہرگز نہیں کرے گا آئے اس کے کچھ قرآنی ایگزمپل سے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں سورہ بکرا کی آیت نمبر 61 میں ہے نصبی روح سے پہلے لان لگایا تو اس نے اس کو نصبی روح بنا دیا اور میننگز میں ہو گیا ہرگز نہیں اور یہ مستقبل میں چلا گیا ہم سبر کریں گے سورہ بکرا کی یہ والی آیت دیکھیں یہ تھا ید خلو اس سے پہلے لان لگایا تو ید خلو سے ید خلا ہو گیا لن ید خلا لائیں ید خلا تو یہ ہو گیا ہرگز نہیں داخل ہوگا ہرگز نہیں وہ داخل ہوگا جو ٹاپک ہم پڑے ہوتے ہیں میں صرف اسی پر فوکس رہتی ہوں لیکن آپ آپ کو جب تھوڑا تھوڑا سمجھ آنا شروع ہو جائے تو آپ اس کے اردگرد بھی جایا کریں اور خود سے بھی دیکھا کریں یہاں پہ دیکھیں یہ تھا ین فوو فائدہ دینا وہ فائدہ دیتا ہے یا وہ فائدہ دے گا جب اس سے پہلے لان لگا تو یہ ہو گیا لائیں ین فو آ ہرگز نہیں فائدہ دے گا کون ہرگز نہیں وہ فائدہ دے گا آگے یہ مفول ہے کم تمہیں یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہے یہاں پہ دیکھیں تن فعو یہ بن جائے گا لن تن فعا اب ہم اگلا حرف دیکھتے ہیں ایک حرف ہے ان اسے ہم حرف مستر بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ فیل کے ساتھ مل کر مستر کے مہنی دیتا ہے مثلا ان کے ساتھ اگر ہم فیل مدارے منصوب لگا دیں تو یہ پھر مستر موول من جاتے ہیں کیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے درس نمبر 38 میں مستر پڑے تھے تو جیسے یہ ہے یوریدو سجودن وہ سجدہ کرنا چاہتا ہے یعنی یوریدو وہ چاہتا ہے سجودن سجدہ کرنا وہ سجدہ کرنا چاہتا ہے تو ہم نے اس کو مستر موول بنایا یعنی فیل اور فائل یہ اسی طرح سے لکھا یوریدو اور سجودن جو ہے جو مستر ہے اس کو ہم نے مستر موول بنایا کیسے ان لگایا اور فیل مدارے منصوب جو ہے این یس جدہ یہ یس جدو تھا اس سے پہلے ان لگا تو یہ یس جدہ ہو گیا تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا میننگس اس کے وہ ہی ہوں گے جو ان حرف ہے یہ قرآن پاک میں تین سو پچاس دفعہ سے زیادہ آیا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں یعنی اب ہمیں ادھر آتے ہیں جیسے امارتہو آئیں یس حبہ امارتہو میں نے اسے حکم دیا کہ یس حبہ وہ جائے آئے آرڈٹ ہم ٹو گو تو آپ اسے آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں میں نے اسے جانے کا حکم دیا اس کی کچھ اگزمبلز دیکھ لیتے ہیں سورہ بکرہ میں دیکھیں اب یہاں پر یہ دیکھیں تس حبو آیا تو یہ تھا بیسیکلی تس حبو نا تو یہاں پر انہوں نے جو نون تھا اس کو ختم کیا کیونکہ اس سے پہلے ان لگا ہے یہ حلقہ ہو گیا کہ تم سب زبا کرو یہ دیکھ رہے ہیں اب آپ کو صاف سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ یہاں سے اسی طرح یہ ہے ان اکھو نا اب جیسے اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہے زا با ہا اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں کیف واؤ نون اسی طرح اب آپ یہ دیکھیں یہ سورہ بکرہ کی آیت اس میں دیکھیں یہاں پر بھی اس کو حلقہ کیا ہوا ہے تک رہو نا کو حلقہ کیا ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے ان لگا ہے ان تک رہو کہ تم سب نا پسند کرو تم سب کراہت کرو اس کے روٹ لیٹرز میں کیف را ہا کارہ اب یہاں پر بھی ان آئے اور اس کے بعد یہ لیکن یہ مزید فیہی میں سے ہے فیل اس لئے اس کو آپ چھوڑ دیں یہاں پر سورہ بکرہ کی آیت نمبر میں یہ دیکھیں ان تسومو کہ تم سب روزہ رکھو اب ایک اس کو ذرا دیکھتے ہیں تھوڑا سا جیسے ان تسومو خیر لکم یہ کہ تم روزہ رکھو بہتر ہے تمہارے لیے اب اگر ہم یہ تو مستر موول کی سنس میں بنا ہوا ہے دیکھیں قرآن پاک میں تو یہ ایسے لکھا تھا نا ان تسومو خیر لکم ہم اس کو یہ مستر موول کی جگہ ہم مستر سری بھی لا سکتے ہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سیامکم خیر لکم اب اس کا جو اب ادھر ہم جب ہم لکھیں گے تو اس کو جب ہم نے مستر موول میں کیا تو اس کے بھی وہی میننگز بنیں گے کافی دفعہ قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہیں مستر موول کی سنس میں اب یہ آپ کو بتانا تھا یہاں پہ اس چیز کو بھی کور کر لیتے ہیں کہ مستر موول جو ہے یہ جملے میں مبتدہ بھی بن کر آسکتا ہے خبر بھی بن کر آسکتا ہے اور فائل بھی بن کر آسکتا ہے اور مفہول بھی بن کر آسکتا ہے چلیں اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جیسے دیکھیں مدار منصوب لے لیا مستر موول کے طور پر استعمال ہوا اور وہ مبتدہ بن کر آیا ہے اسی طرح سے اب آپ یہاں پر دیکھیں وہ خبر بن کر آیا ہے یہاں پر اب آپ دیکھیں وہ فائل بن کر آیا ہے اور اس میں دیکھیں یہ مفہول بھی ہی بن کر آیا ہے یہاں پر تو اس طرح سے مستر موول جملے میں مبتدہ بن کر بھی آسکتا ہے خبر بھی فائل بھی اور مفہول بھی ایک پوئنٹ یہ بھی نوٹ کریں کہ ان کے ساتھ کبھی ہم لا بھی لگاتے ہیں تو یہ اس طرح سے پھر لکھا جاتا ہے ان اور لا کملا آئیں تو یہ اس طرح سے لکھا جائے گا اس کا مطلب ہوگا کہ نہیں کہ نہ اب سورہ اعراف میں اس کی ایک 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 زمپل دیکھیں فرمایا کس نے منع کیا تھا اب یہاں پر یہ اس اس طفحام کے طور پر یوز ہوئے اور یہ فیر ماضی ہے اس کے اندر ان بھی ہے اور لا بھی ہے یعنی مستریا منفی ہے کہ نہ تو سجدہ کرے اسی طرح سے ایک حرف ہے اس اس کو ہم بعد میں کبھی دیکھ لیں گے لیکن اب آپ یہاں سے میننگز دیکھ دیکھ کر آپ کو بہت سری چیزیں خود سے سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی یہ فیل ماضی کے سیگے ہیں ان کو آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں آئیں اب ہم اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں وہ ہے کی اس کے میننگز ہیں تاکہ اور یہ بھی فیل کے بعد آ کر فیل کا مقصد بیان کرتا ہے یعنی یہ دیکھیں اکرہ القرآن کی افہمہو میں پڑھتا ہوں قرآن تاکہ سمجھ سکو اسے اب یہ وہ کہتے ہیں کہ کی کے ساتھ اکثر لام جارہ بھی ہوتا ہے یعنی یہ کی کی بجائے لا کی بھی یعنی لام جارہ میں لی آجاتے ہیں تو لیکی بھی آجاتے ہیں تو مثال کے طور پر انہوں نے یہاں پر یہ آیا ہے قدمتو میں آیا لکی تاکہ افہمہ القرآن میں قرآن کو سمجھوں لی کو یہ زیادہ تر حضف کر دیتے ہیں اور یہ کی بھی لکھا جا سکتے ہیں اس کے ایک ہی میننگز ہیں کی کے بھی اور لکی کے بھی اب لکی کو اگر ہم لام نافیہ کے ساتھ میں لا کر لکھیں لکی پلس لام تو یہ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے لکی لا تاکہ نہیں لی اس کا بھی مطلب وہی ہے تاکہ ایک تو حرفیں جا رہا تھا نا اور ایک لی اس میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ بھی وجہ بتانے کے لئے استعمال ہوتا ہے خالق اللہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو لیابدوہو پیدا کیا اللہ نے انسان کو تاکہ وہ سب عبادت کریں اس کی اب یہاں پہ اسے ہم لام کئی بھی کہتے ہیں اور لام تعلیل بھی کہتے ہیں یہ لام جارہ نہیں ہوگا بلکہ لام کئی ہوگا اور لام تعلیل ہوگا کیونکہ یہ مدارے کو منصوب کر دیتا ہے تو جس کی وجہ سے ہم اسے لام کئی کہیں گے یا لام تعلیل بھی کہہ سکتے ہیں تو لی کئی لکئی یہ ایک ہی طرح استعمال ہوتے ہیں آئین کی ایکزیمپلز دیکھتے ہیں سورہ زاریات میں یہ ہے لیابدونی اب یہاں پہ یہ دونی جو ہے یہ کوئی مدارے کا نہیں ہے یہ یہاں پہ بیسیکلی یہ یہ علامت ہے میری لیکن چونکہ اس کو پیچھے سے ملانے کے لیے ہم نے نی لگاتے ہیں اور اس نی کو پھر ہم اس طرح سے نی کر دیتے ہیں لی یابدونی یابدونہ آپ یہ دیکھیں یہ تھا یابدونہ وہ سب عبادت کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے لگایا لی لی یابدونہ اب لی لگانے سے یہ کینسل ہو گیا لی یابدو تاکہ وہ عبادت کریں کس کی میری نی اب نی کی بجائے لی یابدو اب یہ نی جو ہے یہ اس میں کنورٹ ہو گیا لی یابدونی تاکہ وہ عبادت کریں میری سورہ قصص میں دیکھیں اس کے بھی روٹ لیٹرز میں با تا گوہ ہے تو یہ ہو جائے گا تب غونا تو اس کو جب ہم نے لی لگایا تو یہاں سے یہ حلقہ ہو گیا لی تب غو تاکہ تم سب تلاش کرو یہ حاضر جمع مذکر ہے یہاں پہ سورہ ملک میں دیکھیں لی لگا تو یہ ہو گیا لی یابلو ہوا تاکہ وہ ازمائے یکم تم سب کو اگلا حرف دیکھیں ازان اس کا مطلب ہے تب تو یا پھر تو اور اس حرف سے پہلے ایک جملہ آتا ہے جس کے نتیجے یا رد عمل کے طور پر اس کو ازان سے ظاہر کیا جاتے ہیں مثلا میں نے کہا میں نے زیاد سے کہا یہ کتاب فائدہ مند ہے تو وہ بولا تب تو میں اسے پڑھوں گا یہاں پہ یہ آپ سنٹنس دیکھیں کل تو لی زیدن میں نے زید سے کہا حازل کتاب مفیدن یہ کتاب فائدہ مند ہے فقالا تو اس نے کہا پھر مدارے تھا اس سے پہلے یہ لگا تو یہ عصہ لگا تو مستقبل میں چلا گیا اور ہوا جو ہے یہ کتاب کی طرف ریفر کیا جا رہے ہیں اب یاد میں دیکھیں سورہ بکرہ میں یہ ہے اب وہ ازان اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے اور ازان کو ہم اس طرح سے بھی لکھتے ہیں یعنی ہم ازان بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو ازان ایسے بھی لکھا جاتا ہے سورہ بکرہ میں دیکھیں تاب تو یعنی ازان ازان لمنز ظالمین اب یہاں پہ دیکھیں اس سے پہلے جو جملہ آیا وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ اس کے جواب کے ردیعمل کے طور پر ہے سورہ بکرہ میں بھی یہ دیکھیں یہاں پر بھی آپ اس کے آگے پیچھے سے پوری آیت پڑھیں اور یہاں پر آپ کو اس کے میننگ سچی طرح سے سمجھا جائیں گے سورہ نازیات میں دیکھیں تب تو پھر تو اس سے پیچھے یہ دیکھیں جہاں سے اس کے جواب کے طور پر یہ آیا ہے ایک اور حرف دیکھیں جو کہ مدار منصوب کا باعث بنتا ہے حتی یہاں تک کے حتی حرف جارہ میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس میں بھی یعنی ایک حرف جو ہے وہ ایک سے زیادہ مقصد کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے جیسے لی بھی تھا وہ بھی حرف جارہ تھا اور لام کے کے طور پر بھی یوز بھی اسی طرح سے حتی جو ہے وہ بھی یہاں پہ مدار منصوب کے لئے استعمال ہوگا لن اجلی سا میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا یہ دیکھیں یہ فیل مدار ہے اس سے پہلے لن لگا تو یہ زوردار نفی اور مستقبل میں چلا گیا حتی یہاں تک کہ معلم اجازت دے المختصر یہ پچھلی چیزوں کو بھی روائز کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ پچھلے لیسنز میں یہ پڑا تھا کہ فیل مدار جب تاقید کے لئے استعمال کیا جائے اور تاقید میں مستقبل کا مہنی پیدا کرنا ہو تو ہم نے نون سکیلا اور نون خفیفہ کا استعمال کیا تھا اور اس سے پہلے یہ فیل مدارے کے آخر میں لگاتے ہیں اور فیل مدارے کے شروع میں لام تاقید لگاتے ہیں تو یہ جو تھا یہ مصبت تاقید کے لئے تھا اب آج ہم نے ایک اور چیز پڑھی ہے منفی تاقید ہم وہ مستقبل میں لے گیا اس کو لیکن منفی تاقید میں لے گیا ہرگز نہیں وہ کرے گا تو ایک چارٹ آپ کے پاس اس طرح سے بھی تیار ہو جائے گا مدارے منصوب کرنے کے بعد ان کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور ان کے یہ میننگ لکھ سکتے ہیں یہ کئی لکھائی اور لی ان تینوں کی یہی میننگ سے تاکہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ